دوستو اگر آپ کو بھی پنجاب اور راجستان کے بیچ کھیلا گیا یہ رومان چک میچ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریے گا دوستو آج آبو دھابی میں آئی پیل کے پچاسوے مقابلے میں کینگ سلیون پنجاب کا سامنا راجستان روائل سے ہوا اس میچ میں راجستان روائل نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ لیا انہوں نے اپنی ٹیم میں انکیت راجپود کے جگہ ورون آرون کو شامل کیا وہیں کنگ سلیون پنجاب نے اپنی ٹیم میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے کنگ سلیون پنجاب کی شروعات کافی خراب رہی اور زوفرا آرچر نے پہلے ہی اوور میں مندیب سنگھ کو آؤٹ کر دیا اس کے بعد پنجاب کے کپتان کیل راہول اور کرس کیل نے پاری کو سنبھالتے ہوئے اور شتکیہ ساجداری کی اسی بھی چوتھے اوور میں ریان پراغ نے کرس کیل کا کیچ چھوڑا جی ہاں جس کا فائدہ یونیورس باؤس نے پوری طرح سے اٹھایا دونوں ہی بلے بازوں نے کئی شاندار شاٹ کھیلتے ہوئے دباؤ راجستان کے اوپر بنایا دس اووروں کے بعد کنگ سلیون پنجاب کا اسکور ایک وکٹ کے نقصان پر 81 رن تھا گیل نے گیاروے اوور میں چھکے کے ساتھ 33 گین پر ارچہ تک پورا کیا اسی اوور میں گیل نے ایک موقع دیا لیکن مشکل کیچ کو راہول تیوہتیا پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے دوستو تیر وے اوور میں کنگ سلیون پنجاب نے کرس گیل کے زبردست چھکے کی مدد سے 100 کا آکڑا پار کر لیا گیل اور راہول کے بیچ ہوئے 120 رنوں کی ساجداری کو بین اسٹاکس نے 121 کے سکور پر پندروے اوور میں گیل راہول کو آؤٹ کرتے ہوئے توڑ دیا جی ہاں راہول ارچہ تک بنانے سے چوک گیا اور 41 گیندوں میں 46 رن بنا کر آؤٹ ہوئے نکولاس پورن نے آتے ہی تیزی سے کھیلنا شروع کیا اور شاندار چھکے لگاتے ہوئے رنوں کی گتی کو کم نہیں ہونے دیا اس کے بعد بین اسٹاکس کے اٹھاروے اوور میں گیل نے ایک چوک کا اور ایک چھکا لگاتے ہوئے اپنی سٹرائک ریٹ میں صدھار لائے اور ٹیم کے سکور کو بھی 150 کے پار لے کر گئے اسٹاکس نے اپنے سپل کی آخری گیند پر نکولاس پورن کو آؤٹ کرتے ہوئے کنگس 11 پنچاب کو تیسرا جھٹکا دیا تھا نکولاس پورن نے 10 گیندوں میں 22 رن بنائے اس کے بعد 19 وے اوور میں گیل نے اپنی پاری کا نوہ چھکا لگاتے ہوئے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں 1000 چھکے پورے کیے اور ایسا کرنے والے وہ پہلے کھلاڑی بنے ہیں آخری اوور میں کرس گیل شتک سے چوک گئے اور آرچر نے انہیں 99 کے سکور پر آؤٹ کر دیا گیل نے 66 گیندوں میں 6 چھکے اور 8 چھکے کی مدد سے 99 رن بنائے اس طرح کنگس 11 پنچاب نے پہلے بلیبازی کرتے ہوئے 185 کا سکور بنایا اور راجستان رویلز کو جیتنے کے لیے 186 رنوں کا لکشے دیا میکسویل اور دیپک ہڈڈا ناباد رہے وہیں راجستان رویلز کے لیے زوفرا آرچر اور بن سٹاکس نے دو دو وکڑ لیے دوستو اس کے بعد 186 رنوں کا لکشے کا پیچھا کرنے اتری راجستان کو بن سٹاکس نے زبردست شروعات دی پانچ اوور میں ہی راجستان کا سکور 60 رنوں کے پار پہنچ گیا تھا اسٹاکس نے ماتر 24 گیندوں میں اپنا عرشت تک بھی پورا کیا لیکن پھر چھٹے اوور میں بن سٹاکس کو کرس جارڈن نے آؤٹ کیا اسٹاکس 26 گیندوں میں 50 رن بنا کر آؤٹ ہوئے دوستو آپ کو بتا دوں گی پاور پلے کی 6 اوور کے بعد سکور ایک وکٹ کے نقصان پر 66 رن تھا اس کے بعد روبین اتھا پورسنچو سیمسن نے راجستان کی پاری کو سنبھالا دونوں شاندار بلے بازی کر رہے تھے لیکن پھر گیاروے اوور میں روبین اتھا پتیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے انہیں مرگن اشوین نے آؤٹ کیا گیارہ اوور کے بعد راجستان کا سکور 2 وکٹ کے نقصان پر 111 رن تھا یہاں سے میچ ایک دم رومان چکھ ہو گیا تھا دوستو آخری 50 گیندوں میں راجستان کو جیت کے لیے 70 رنوں کی ضرورت تھی اور 8 وکٹ ہاتھ میں تھے اس کے بعد راجستان کے بلے بازوں نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 186 رنوں کے لکشے کو حاصل کر لیا اور کنگس 11 پنجاب کے خلاف ایک شاندار جیت ترج کی دوستو بتا دیں کہ یہ راجستان کی اس سیزن کی تیرہ میچوں میں چھٹی جیت ہے اس جیت کے ساتھ راجستان کا پلے آف میں کوالیفائی کرنے کی امید بنی ہوئی ہے دوستو آپ کے حساب سے راجستان روائز کی اس جیت کا ہیرو کون ہے اس پر کمنٹ ضرور کریے گا اس میچ کی پوری سکور کارڈ آپ کو ڈسکرپشن پر مل جائے گے ضرور چیک کریں دوستو ای پیل 2020 کے 49 سوے میچ میں آج چن نئی سپر کنگس کا سامنا دوبائی میں کالکتہ نائٹ رائیڈرز کے خلاف ہوا اس میچ میں چن نئی سپر کنگس کے کپتان مہیندر سنگھ دھونی نے ٹاؤس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ گیا اور ٹیم میں فاپ دو پلیسز عمران تاہر اور مونو کمار کی جگہ شین واتسن لونگی نگڑی اور کرن شرما کو شامل کیا گیا وہیں KKR کی ٹیم میں پرسید کرشنا کی جگہ رنکو سنگھ کو شامل کیا گیا دوستو پہلے بلے بازی کرنے اتری کالکتہ نائٹ رائیڈرز کو نتیج رانہ اور شبمنگل نے پہلے وکٹ کے لیے 53 رن جوڑ کر اچھی شروعات دی پاور پلے کے 6 اوور کے بعد KKR کا سکور بینہ کوئی نقصان 38 رن تھا حالکہ آٹھوے اوور میں 53 کے سکور پر کرن شرما نے شبمنگل کو چلتا کیا اور ٹیم کو پہلی سفلتا دلائی شبمنگل 17 گندوں میں 26 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد نووے اوور میں 60 کے سکور پر سنیل نارین بھی صرف 7 رن بنا کر مشیل سینٹنر کا شکار بنے جیہاں دوستو 10 اوور کے بعد KKR کا سکور 2 وکٹ کے نقصان پر 70 رن تھا تیر وے اوور میں رویندر جڑے جا نے 93 کے سکور پر سیزن کا پہلا میچ کھیل رہے رنگپو سنگھ کو آؤٹ کیا اس کے بعد نتیش رانہ نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 44 گیندوں میں اپنا ارشتک پورا کیا اور KKR نے چود وے اوور میں سو کا آنکڑا پار کر دیا جیہاں دوستو نتیش رانہ نے 61 گیندوں میں 10 چوکو اور چار چھکو کی مدد سے 87 رنوں کی بہترین پاری کھیلی لیکن پھر انہیں 88 وے اوور میں لونگی نگڑی نے 137 کے سکور پر آؤٹ کر دیا جیہاں دوستو اس کے بعد دینیش کارتنگ نے 10 گیندوں میں 21 رن بنائے اور ٹین کو 170 کے پار پہنچایا یون مورگن نے 15 رنوں کا یوگدان دیا اور راحول تریپاٹی نے 3 رن بنا کر ناباد رہے اور دوستو اس طرح ہے KKR نے پہلی بلے بازی کرتے ہوئے 20 اووروں میں 172 رنوں کا سکور بنایا نیتیش رانہ نے سب سے زیادہ 87 رنوں کا یوگدان دیا وہیں چننے سپر کنگز کی طرف سے لونگی نگڑی نیتو اور رویندر جڑے جا کن شرما اور مشیل سینٹنر نے ایک ایک وکٹ لیا دوستو اس کے بعد 174 رنوں کے لکشے کا پیچھا کنڈے اتری CSK کو دونوں سلامی بلے باز شین واتسن اور ریتو راج گائی کوارڈ نے شروعات اچھی دی جیہاں دوستو پاور پلے کے چھے اوور کے بعد CSK کا سکور بینہ کوئی نقصان 44 رن تھا لیکن پھر آٹھوے اوور میں ورون چکروورتی نے شین واتسن کو چلتا گیا اور CSK کو پہلا جھٹکا دیا واتسن چودہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد گائی کوارڈ نے رائی ڈو کے ساتھ مل کر چننہی کی پاری کو سمحال دس اوور کے بعد CSK کا سکور ایک وکٹ کے نقصان پر 74 رن تھا دوستو ریتوراج گائی کوارڈ نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 37 گیندوں میں اپنا عرشتک پورا کیا یہاں سے میچ ایک تم رومان چک ہو گیا تھا دوستو آخری 48 گیندوں میں چننہی کو جیت کے لیے 75 رنوں کی ضرورت تھی اور 9 وکٹ ہاتھ میں تھے اس کے بعد CSK کے بلے بازوں نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 133 رنوں کے لکشے کو حاصل کر لیا اور کالکاتا نائٹ رائیڈرز کے خلاف ایک شاندار جیت درج کی دوستو بتا دیں کہ یہ CSK کی اس سیزن کی 13 میچوں میں پانچوی جیت ہے اظہار کے بعد اب KKR کا پلے آف میں کوالیفائی کرنا مشکل نظر آ رہا ہے دوستو آپ کے حساب سے چننہی کی اس جیت کا ہیرو کون ہے اس پر کمنٹ ضرور کریے گا دوستو IPL 2020 کے 49 سوئے مقابلے میں چننہی سپر کنگز نے کالکاتا نائٹ رائیڈرز کو رومان چک مقابلے میں ہرا دیا چننہی نے یہ مقابلہ آخری گین پر چھے وگٹ سے جیتا جڑے جنے آخری گین پر چھککہ لگا کر چننہی کو میچ جیتایا دوستو آپ کو بتا دوں کہ کملیش ناغر کوٹی کے آخری دو گین پر چننہی کو سات رنوں کی درکار تھی اور جڑے جنے لگتار تو چھککے لگا کر ٹیم کو جیت دلا دی دوست آپ کو بتا دوں کہ میچ جیتنے کے بعد ایک بار پھر دھونی نے اپنی مہانتہ دکھائی دراصل میچ کے بعد کے کیار کی کچھ کھلاڑی جیسے کی نتیش رانہ ورون چکروورتی اور کلدی پیادف دھونی کے پاس آئے اور ان سے ان کی جرسی مانگی تو دھونی نے بھی مہانتہ دکھاتے ہوئے اپنی جرسی پر سائن کر کے تینوں کو دے دیا جہاں دوستو یہ پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی کھلاڑیوں نے دھونی کی سائن کی ہوئی جرسی ان سے لی ہوئی ہے دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا دھنیواد اور ساتھ ساتھ دوستو اس ویڈیو کو سبھی کرکٹ پریمیو کے ساتھ شیئر ضرور کریں